السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ تعالی ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ومحترم سامعین وناظرین ایک سوال ہے ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں کسی عورت کا انتقال ہو گیا اس کے غسل کی باری آتی ہے تو اس کے شوہر کو ہی اس کے غسل کی اجازت نہیں دی جاتی کہ نہیں اب تم اسے غسل نہیں دے سکتے کیونکہ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے اور تم دونوں کا رشتہ ختم ہو چکا ہے تو کیا شوہر بیوی کو واقعی غسل نہیں دے سکتا کہ ایسا کرنا واقعی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے سورن ابن ماجہ کی حدیث ہے حدیث نمبر 1465 حسن درجے کی حدیث ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے عائشہ تم پرواہ کس بات کی کرتے اگر تمہارا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں گا میں تمہیں کفن پہناوں گا میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا تمہیں اپنے ہاتھ سے میں قبر کے حوالے کروں گا یعنی تمہاری تدفین کا کام کروں گا یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے یا اس بات کی تعلیم دی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورت کا انتقال ہو گیا تو اب یہ رشتہ ختم ہو گیا وہ غلط طریقے پر جا رہے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں شوہر بیوی کے انتقال کے بعد اس کو غسل دے سکتا ہے یا بیوی شوہر کے انتقال کے بعد اپنے شوہر کو وہ غسل دے سکتی ہے جیسا کہ اس حوالے سے بھی کئی روایتیں ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا تو یہ اور حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کو غسل بھی دیا تو بہت ساری دلیلیں ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اس بات کی اجازت ہے منع کرنا درست نہیں ہے یہ کہنا کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے اب اس کے لیے اجنبی ہو گیا اس کو دیکھ نہیں سکتا اس کو غسل نہیں دے سکتا تو یہ غلط چیز ہے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی اصل نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی عورت کے انتقال کے بعد اب اس کے مال میں اس کے شوہر کا حق ہے جس مرد کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب رشتہ ختم ہو گیا اسی مرد جو پہلے شوہر تھا بیوی اس عورت کے ہوتے ہوئے اس کو اس کے وراثت میں سے حصہ ملے گا اسلام اس تعلق سے تعلیم دیتا ہے کہ اگر ایک عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے شوہر کو آدھا مال ملے گا اور اگر کوئی اولاد ہے تو چوتھا حصہ اس کے شوہر کو جائے گا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا اب یہ آدمی جو اس کا شوہر تھا اب یہ اس کو دیکھ نہیں سکتا غسل نہیں دے سکتا اس کو کفن نہیں دے سکتا یا اس کے لئے اور کوئی انتظام نہیں کر سکتا تو یہ سراسر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے ہمیں اس قسم کی چیزوں کو عام کرنے سے اور اس قسم کی چیزوں کو معاشرے میں فیلانے سے بچنا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علیہ نبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی